اسلام علیکم میں ہوں آنا آج کی سٹیوٹ میں بتاؤں گے آپ کو تھیورم جس کی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے if u is an eigen vector of b b is equal to p inverse ap اگر ہمارے پاس matrix a similar ہے matrix b کے اور b کا ہمارے پاس eigen vector ہے u corresponding to eigen value lambda of b then v is equal to pu is an eigen vector of a اگر a matrix b کے similar ہے اور b کا eigen vector ہے u corresponding to eigen value lambda of b then ہمارے پاس v ہمارے پاس eigen vector ہوگا جو ہمارے پاس matrix a ہے corresponding to same eigen value a اور جو v ہے ہمارے پاس وہ pu ہوگا مطلب ہمارے پاس اگر دو matrices آپس میں similar ہیں ان کی eigen values تو similar ہوں گی لیکن ان کے eigen vector same نہیں ہوں گے eigen vector same نہیں ہوں گے اگر a کا u ہے تو دوسرے کا pu مطلب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ multiply ہو جائے گا وہ بالکل same ہمارے پاس نہیں آئے گا then ہم نے اس کو proof کرنا ہے proof کیسے کرنا ہے ہم ان میں سب سے پہلے ہم definition دیکھیں گے according to definition ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے eigen vector for matrix b جو ہمارے پاس eigen vector کی definition ہوتی ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں a b is equal to lambda b تو یہاں پہ ہم b کے لیے لے رہا تو b u is equal to lambda u بھی لے سکتے ہیں and from the statement statement سے ہمارے پاس کیا آ گیا b is equal to p inverse a p اگر یہاں سے ہم p inverse کو ادھر وال سائٹ پہ لے کے آئے ہیں تو یہ simple p بن جائے گا ادھر وال سائٹ پہ آگے جب یہ ہمارے پاس simple p بن جائے گا b p is equal to a p کے ایک آگے therefore اور اگر ہم a v matrix a کے لیے اگر ہم دیکھیں تو a v کس کے ایک آجائے گا یہاں سے ہمارے پاس جو v ہے وہ کس کے ایک آجائے گا p u given statement میں تو ہمارے پاس یہاں پہ a p into u آ جائے گا چونکہ یہاں پہ ہم نے statement سے دیا ہے a p is equal to b p تو یہاں پہ ہم a p کے جگہ پہ b p لگا سکتے ہیں تو p b u equal آ جائے گا ہمارے پاس تو یہاں سے ہمارے پاس جو v u ہے وہ جو ہم نے given equation میں یہاں سے according to definition b u is equal to lambda u تو b u کے جگہ پہ ہم lambda u لگا دیں گے اگر ہم lambda u یہاں پہ لگا دیتے ہیں اگر ہم lambda common نکال دیں گے تو ایک مارے پاس اندر کیا آ جائے گا p u p u مارے پاس given statement میں کس کے equal تھا v کے تو اس کے جگہ پہ ہم v put کر جاتے ہیں تو lambda v آ جاتا ہے a v is equal to lambda v یہ مارے پاس کس کی equation آگئی ہے matrix a کے لئے eigen vectors کی equation آگئی ہے matrix a کے لئے thus v is equal to pu اور v مارے پاس کیا پی یو یہاں سے ہمیں کیا شو ہو رہا ہے کہ جو matrix a ہے اس کا eigen vector ہمارے پاس کیا ہے v جو کہ equal to pu کے تو یہ ہم نے proof ہونا تھا اگر ہمارے پاس تو matrix آپ پاس میں similar ہے جو ہمارے پاس b matrix ہے اس کا eigen vector اگر u ہے تو ہمارے پاس جو matrix a ہے اس کا eigen vector v ہونا چاہیے جو کہ equal to pu کے اور یہاں سے ہم نے یہ proof کر دیا hope پورے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو like کریں share کریں اور comments کریں موسیقی